جب اسمبلی ہنگامی کے حوالے سے کون ذمہ دار شرارت کس نے شروع کی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے اسمبلی سطاف کی جانب سے ابتدائی ریپورٹ تیار کی گئی ہے ہنگامہ آرائی کا آغاز اوپوزیشن کی خواتین بین سے ہوا ریپورٹ کے مطابق بجٹ اجلاف میں اوپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی کا آغاز کیا گیا فوٹش کے مطابق بجٹ کی کوپیاں اور صفحات وزراء اور وزیر آلہ کے جانب اچھا لے گئے خواتین اراکین اوپوزیشن نے کاغذ کے جہاز بنا کر چلائے وزیر آلہ کی جانب اچھالا گیا کاغذی جہاز وزیر قانون راجہ بشارت کو لگا اسمبلی سیکرٹیریٹ سٹاف نے اندر اور باہر موجود کیمرو کی فٹیجز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے تو آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ ہوا کون ذمہ دار ہے شرارت کس نے شروع کی تھی اس حوالے سے ریپورٹ تیار کی گئی ہے اسمبلی سٹاف کی جانب سے افتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے جس کے مطابق ہنگامہ آرائی کا آغاز اوپوزیشن کی خواتین بین سے ہوا تھا علی اکبر ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے ریپورٹ میں مزید کیا بات سامنے آئی ہے بتائیے گا علی اکبر کل پنجاب سمبلی کے اجناس میں ہونے والے اوپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ روایتی قسم کا جو ہے وہ پروٹیس کیا گیا لیکن اس میں ایک نئی چیز یہ تھی کہ کل اوپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ جب پروٹیس سٹارٹ کیا گیا تو خواتین کی جانب سے یہ پروٹیس سٹارٹ ہوا ایسی ایک ریپورٹ جو ہے وہ پنجاب سمبلی سیکرٹی ایٹ کی جانب سے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین جو مسلم کی جنون سے تعلق رکھنے والے تھی ان کی جانب سے سب سے پہلے جو ہے وہ شور شرابہ شروع کیا گیا اس کے بعد وہاں پہ جو بجٹ اجلاس کا جنڈا تھا اس کو بھاڑا گیا اور اس کے کاغذی جہاز بنائے گیا اور اوپوزیشن کی جو ارکین سمبلی دے ان کی جانب سے بقیدہ طور پر ٹارگٹ کیا جاتا رہا کہ جو سبائی وزرہ ہیں ان کی جانب جہازوں کو پھینکا جائے یا جو کاغذ کے بال بنائے جا رہے ہیں ان کو اس طرف جو ہے وہ پھینکا جائے اسی دوران جو ہے وہ بقیدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی ایک جہاز جو ہے اس کو ٹارگٹ کر کے پھینکا گیا لیکن وہ جہاز جو کاغذی جہاز تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو نہ لگ سکا لیکن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سبائی وزیر کرون راجہ بشارت کو لگا جس پر سبائی وزیر کرون راجہ بشارت کی جانب سے کیسے مڑ کر اراکین کو دیکھا گیا اور کوشش کی گئی کہ پارلیمانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اراکین جو ہیں وہ اپنا اتجاز ضرور کریں لیکن جو پارلیمانی بواہد اور روایت ہیں اس کے اندر رہ رہے کے کیا جائے رپورٹ جو ہے وہ پنجاب سردار کے سردار کی جانئے اس پر تیار کی گئی ہے ابتدائی رپورٹ ہے اس میں مزید جو سی سی ٹی وی وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے ان سے مزید جو ہے وہ پشش کی جا رہی اور کیمروں کی مدد سے اجازہ لیا جا رہا ہے کہ کون ایسے اراکینیں سملی تھے جو پارلیمانی روایت کے مطابق اتجاز کر رہے تھے اور کون کون سے ایسے اراکینیں سملی تھے جو خاص طور پر ٹارگٹ کر رہے تھے کہ سبائی وزرا کو جو ہے کسی طریقے سے نقصان کی جائے اچھا ری اکبر تو رپورٹ اب کس کو پیش کی جائے گی اور کون ریسپونسیبل ہوگا ان سب کے خلاف جنہوں نے یہ شرارت شروع کی ایکشن لینے کے لیے بلکل اس میں یہ دیکھا جائے گا کیونکہ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا کہ اگر کوئی روکن جو ہے وہ پارلیمانی روایت سے باہر ہٹ کے کوئی حرکت کرتا ہے تو سپیکر کی جانب سے جو ہے بقیادہ طور پر اس کو بین کر دیا جاتا ہے یا جو پنجاب اسمبلی کے رولز ہیں اس کے مطابق جو ہے روکن اسمبلی کو سزا دی جاتی ہے ماضی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جب مسلم لکنون کی جانب سے اسلام کے اتجاج کیا گیا تھا تو سپیکر کی جانب سے بقیادہ طور پر جو ہے ڈیٹیفائی کیا گیا تھا سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اور اس کے بعد جو لوگ ڈیٹیفائی ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ بین کیا گیا تھا کہ وہ ایک جلاس کے دوران جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں نہیں آئیں گے اس طرح ابھی جو ہے کیونکہ اپتدائی روپورٹ تیار کی گئی ہے یہ روپورٹ جو ہے وہ سپیکر اسمبلی کو جو ہے جائے گی اور اس کے بعد پالیوانی کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کے خلاف کس قسم کے ایکشن ہونا چاہیے ان کو بین کرنا ہے کسی اجلاس میں یا ویسے ہی ان کو جو ہے کوئی نوٹسز جاری کرنا اچھاری اگور آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا سینئر اینکر پرسن زہی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں زہی فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہے اور اب رپورٹ تیار کی جا رہی ہے جو کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کو پیش کی جائے گی تو یہ جو اچھالا گیا تھا کاغذی جہاز یہ کیا واقعی میں وزیر آلہ کی جانب اچھالا گیا تھا اور کون ذمہ دار تھا یہ بات سامنے آئے گی تو پھر کیا کارواہی عمل میں لائی جائے گی اس کے خلاف دیکھیں کارواہی ہیں تو بہت ساری عمل میں لانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی حکومتی ارکان نے جو بک ہے اس کی بجٹ بک وہ اٹھا کے دے ماری اب یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایک ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں ٹولرنس لیول جو کم ہوتا ہے اس کو شو کرتی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ایوان میں بیٹھے ہیں جو ہمارے نمائندے ہیں اب یہاں سے یہ بھی اندازہ کریں کہ ان کے سیریسنس کا عالم کیا ہے دنیا باہر بلگ رہی ہے لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا اٹھے کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں چینی نا پید ہوتی جا رہی ہے پیٹو کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں جو لوگ ہیں وہ ایک زبزب کا شکار ہے اس کے باوجود ان کی حرکات کیا ہیں یہ دونوں کی طرف سے قابل مضمت بات ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومتی بینچز کی طرف سے بھی کہ یہ ان دونوں کا ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ان لوگوں کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں جو اس وقت اتنے مشکل حضات میں ہیں اور وہ ان کی شکل دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہاں ہمارے بحالی کے لیے ہمارے حالات کی بحالی کے لیے بات کی جائے گی یہاں یہ ہمیں ریپرزنٹ کریں گے یہ ہمارے نمائندے ہیں اور وہاں جا کے یہ بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں میرے کیا سی یہ ساری قوم کے لیے اس وقت اک لمبتی ہیں بلکل دوہے بٹ ہمارے ساتھ ہے سینئر انکر پرسن ساتھ ساتھ ہمارے نمائندہ علی اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے